موسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری بنگلورو کے باہری حصے میں کنڈر فلم کی شیوٹنگ کے دوران ایک دردناک حادثہ ہو گیا فلم کی شیوٹنگ کے دوران تین کلاکاروں نے ہیلیکوپٹر سے جھیل میں چھلانگ لگائی مگر تین میں سے صرف فلم کا ہیرو ہی جھیل سے باہر نکل سکا باقی دو کلاکار جھیل میں کہیں گم ہو گئے آشنگائے کی دونوں کلاکار جھیل میں ڈوب گئے ہیں انہیں بچانے کے لیے انہیں ڈھوننے کے لیے ریسٹیو آپریشن چل رہا ہے لیکن فلحال ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملکائی فلم کے ڈیریکٹر نے لائٹ کیمرہ، ایکشن بولا اور کلاکار کیمرے کے سامنے دوڑنے لگے فلم کے شیوٹنگ دیکھنے والوں کا پورا مجمہ لگا تھا ڈیریکٹر کے حساب سے سین در سین کیمرے میں درج ہو رہے تھے اچانک کیمرے میں ایسا سین درج ہوا جس نے ہاں موجود سیکڑوں لوگوں کو سن کر دیا وہ سین یہ تھا دیکھئے اس جھیل کے اوپر ایک ہیلیکوپٹر منڈ رہا ہے اس ہیلیکوپٹر سے جھیل میں تین لوگوں کو کودنا تھا کودے بھی تین لوگ یہ پہلا یہ دوسرا اور یہ تیسرا مگر ان میں سے ایک شخص تو تیر کر کنارے لگ گیا مگر دو لوگوں کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے پوری تصویر سلسلے وار طریقے سے دیکھ لیجئے یہ بینگلور کے باہری حصے میں ٹیپا گونانا ہلی لیک ہے اسی لیک کے اوپر کننڑ فلم مستی گڑی کے شوٹنگ چل رہی تھے شوٹنگ کے دوران اس ہیلیکوپٹر سے فلم کے ہیرو ویجے اور دو سہیوگی اوڈے اور انیل کو کودنا تھا تینوں لوگ کودے بھی مگر جھیل سے ایکٹر ویجے کو سرکشت باہر نکال لیا گیا مگر اوڈے اور انیل کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسے شوٹنگ کے دوران سرکشا کے انتظام کیوں نہیں کیا گئے تھے جھیل میں کسی طرح کا جال کیوں نہیں لگایا گیا تھا ظاہر سی بات ہے یہ حادثہ لاپروہی کا نتیجہ ہے آج تک دیروں جمہو کشمیر کے پنچ میں پاکستانی فائرنگ میں شہید ہوئے گرسیوک سنگھ کا ترنتارن میں آج انتم سنسکار کر دیا گیا فروری میں گرسیوک کی شادی ہونی تھی پاکستانی فائرنگ میں گرسیوک شہید ہو گئے گرسیوک کے ساتھ ہی مہراشت کے رہنے والے راجیندر نارین کو بھی سینک سممان کے ساتھ انتم ودائی دی گئی کسی باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کی لاشت سے بڑا بوجھ نہیں ہوں سکتا آنکھیں نم ہیں لیکن فقر بھی کم نہیں بیٹے نے دیش کے لیے سروچ قربانی دی شہید کو پورے سینک سممان کے ساتھ انتم ودائی دی گئی جوانوں نے گرسیوک کے سممان میں شوک دھون بجائی بندوقے اُلٹا کر اسے سلامی دی جیسے ہی گرسیوک کا پارتیو شریر گاؤں پہنچا پورا گاؤں انہیں شردھانجلی دینے کے لیے عمر پر ہر کوئی زویر جوان کی ایک چھلک پانا چاہتا تھا بارہ فروری کو گرسیوک کی شادی ہونی تھی گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تب ہی گرسیوک کے شہرد کی خبر آگی شادی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئے گرسیوک کی شہرد کی خبر سنو خود اس کی منگے تر رجمیت کور بھی اپنے ہونے والے پتی کو آخری بار ودا کرنے بریبار اور لوگوں میں اب پاکستان کے پرتی زبردست گصہ ہے سب ہی پاکستان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے پنچ زلے میں جوان گروسیوک کے ساتھ مہاراشتر کے رہنے والے تکپورے راجیندر نارائنڈ بھی پاکستان کے گولاباری میں شہید ہوئے پاکستان کے ساتھ سیدھے فائرنگ میں پچھلے دو ہفتے میں نو جوان شہید ہوئے ہیں سرجیکل شٹرائک کے بعد پاکستان نے اب تک 99 بار سیز فائر کا اولنگن کیا ہے لیکن حیرت ہے کہ یہ تب ہو رہا ہے جب ہر مورچے پر بھارتیے فوج نے پاکستان کو مہتوڑ جواب دیا ہے اس کے کئی پوشٹ تباہ کر دیا پاکستان اور رینجرز کو دھول میں ملا دیا گیا لیکن ان سب کے باوجود پاکستان اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا امیش شرمہ ترنتار آج تک چوبیس دن سلاپتہ جینیو کا چھاتر نجیب احمد عبیتہ خائب ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں دلی پلس سب تک نجیب کو ڈھونڈ نکالنے میں ناکام رہی ہے اوپر سے رویار شام نجیب کی ماں کے ساتھ کیا گیا سلوک بھی دلی پلس پر بھاری پڑا دلی پلس کی جم کر آلوچ نہ ہوئی جس محلہ کو گھسیت کر پلس بس پر چڑھانا چاہتی ہے ان کا بیٹا پچھلے چوبیس دنوں سے گائب ہے پلس کی پکڑ سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی محلہ جینیو کیمپس سے گائب چھاتر نجیب احمد کی ماں ہے رویار شام نجیب کی ماں لاپتا بیٹے کے دوستوں کے ساتھ انڈیا گیٹ کے سامنے پردرشن کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دلی پلس نے انڈیا گیٹ پہنچنے سے پہلے ہی پریوار کے سدسیوں اور نجیب کے دوستوں کو دبوچ لی جب رن پلس کی بس میں انہیں ڈالنے کی کوشش ہوئے تو پردرشنکاری بے کابو ہو گئے انہیں کابو کرنے کے لیے دلی پلس نے وحی کیا جس کے لیے پلس اکثر بدنام رہی ہے تصویریں گواہ ہیں کہ کیسے نجیب کی ماں کو گھسیٹتے ہوئے پلس بس پر چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی مہلا کی عمر اور ان کی مانسیق حالت کے بارے میں نہ سوچا گیا پرنہ ہی پلس کے آلاف سروں نے اس بارے میں کوئی ہدایت جاری کی تھی نجیب کی ماں پلس کے بر بر چہرے کی گواہ بن گئی بار بار کہہ رہی ہوں سب سے میرے نجیب ڈونڈ کے مجھے لاؤں جس کے پاس میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی میں نہیں پوچھوں گی میرے نجیب کہاں ملا اے نجیب میرے آپ میں یہ دو بس میں چلی آؤں گی جب بزرگ محلہ پر پولیس کی بے رکھی کی تصویریں سرخیا بنی تو دلی پولیس نے بدسلوکی سے انکار کرتے ہوئے صفائی دی 15 اکتوبر سے گائب جینیو چھاتر نجیب احمد گا اب تک کوئی پتا نہیں چلا نجیب جینیو کیمپس سے گائب ہوا تھا لیکن دیش کی سب سے ہنہار پولیس کا دعویٰ کرنے والی دلی پولیس اس کی خیر خبر سے بھی خبر ہے سوال پوچھے گئے تو جواب حیران کرنے والا جب پی آروں سے اس بابت جانکاری مانگی گئی تو انہوں نے جانکاری تو دی لیکن سچائی یہ ہے کہ دلی پولیس ابھی تک نجیب کو ڈھونڈ نہیں پائی ہے اور یہ پتا نہیں لگا پائی ہے کہ آخر نجیب گیا تو کیسے گیا اور کہاں گیا دلی پولیس انہیرے میں تیر چلا رہی جینیو کیمپس سے گائب چھاتر کا چوبیس دن بعد بھی کوئی پتا نہ لگنا اس کا ثبوت ہے اب سوال تو پوچھے ہی جائیں گے دلی پولیس کو جواب دینا ہی ہوگا ٹالنے کا رویہ اب نہیں چل سکتا چراغ گوٹھی کے ساتھ شیویندر شیباستر دلی آج دار دھند کے بیچ آج دلی میں زہریلی ہوا سے چھٹکارہ دلانے کیلئے ایک لمبی بیٹک ہوئی پہلی بیٹک میں چار رجوں کے پریعوران منطری شامل ہوئے تو دوسری بیٹک دلی کے اوپرے جپال کے ساتھ ہوئی اب ان بیٹکوں کے بیچ دلی میں دھند پر راجنیتی چل رہی ہے اس بھیڑ کو دلی کی زہریلی آبو ہوا سے لڑنے کیلئے ماسک کی ترکار ہے ماسک لینے والے دلی کے باشندے ہیں دینے والے سیاست دان ماسک باٹ رہے بی جے پی کے کارکراتاؤں نے ہر آتے جاتی کو مدد کی لیکن بتاتے گئے کہ دھند کی سمسیہ سے نپٹنے میں کیجریبال سرکار کتنی بے پرواہ رہی یہ ماسک باٹے جا رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے باٹے جا رہے ہیں تو ظاہر طور پر سیاسی مقصد ضرور ہوگا کیونکہ بھلے ہی جو دعویٰ ہے ماسک باٹنے کے پیچھے وہ اپنا پردوشن سے بچاب کر پائیں لیکن کہیں نہ کہیں اس ماسک کے پیچھے ایک راجنیتک نشانہ بھی سادھنے کی کوشش ہے دلی کے جیوال سرکار پر آج رازدھانی میں زہریلی ہوا پر بیٹکوں کا دور تھا دلی، ہریانہ، پنجاب، اترپردیش کے پریعاورن منتریوں نے بیٹک میں حصہ لیا پنجاب اور ہریانہ میں جلائی جا رہی پسلوں کا مددہ چھایا رہا لیکن بیٹک کے بعد کینڈری پریعاورن منتری انیل دوے نے خود سوال کھڑے کر دیے پنجاب نے تو کیجریوال سرکار کو دھوند کے بہانے سوبے کو بدنام کرنے کے ساجش کرتا تک دلی کا راستہ اس بیٹک سے نہیں نکلنا تھا دلی کا راستہ دلی میں نکلے گا دلی کے راستے کے لیے دلی کی راجے سرکار کو اس کے اندر پہل کرنا پڑے گی اور سارے بندو کہے جا چکے ہیں سارے گولز نشچیتیں ساری باتیں نشچیتیں بیس پرتیشت اس میں پرالی کا بھی ایشو ہے جو کی باجو کے راجوں سے آتا ہے اس میں ہریانہ جیسی سکسیس سٹوریز بھی ہیں جنہوں نے بہت سفلتا پوروک اسے پورا کیا ہے اس بیٹک کے بعد دلی میں اوپرا جیبال کی ادھرشتہ میں دوسری بیٹک ہوئی اس میٹنگ میں کیجریوال منیشتی سودیا سمیت ویبھاک کے منتری دلی کے تینوں ایم سیڈی کے چیئرمن اور دلی پولیس کے ادھکاری بھی شامل تھے سرکار نے اس زہریلی ہواسنے پٹنے کے طریقوں پر ماتھا پچھی کی حالانکہ ان بیٹکوں سے دور دلی کی سڑکوں پر زہریلی ہواسنے پٹنے کے اوپائے کی دھجیاں اڑاتی تصویریں کیمرے میں قید ہو گئیں پہلی تصویر غازیپور لینڈ فل سائٹ کی ہے جہاں اب بھی کودے سے دھواؤٹ رہا ہے جبکہ دوسری تصویر باہری دلی کے ڈی ڈی اے سائٹ پر نرمان کا کام چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ رازدھانی میں سموک سے فیلے پردوشن کو کم کرنے کے لیے دلی سرکار نے کنسٹرکشن اور کودہ چلانے اور نرمان کاری پر ایک دن پہلے ہی روک لگائی تھی لیکن سچ تصویروں میں قید ہو گیا ہے سپریہ بھارت واج کے ساتھ پنکا جین دلی آج تک تو دلی کو پردوشن سے مقت کیسے کیا جائے اس پر اوپراج جپال کے ساتھ ایک اہم بیٹھک ہوئی اور بیٹھک میں کچھ فیصلے لیے گئے ہیں بیٹھک میں جو فیصلے لیے گئے وہ کی بندرہ سال پرانی ڈیزل گاریوں کا ریجسٹریشن بھرد کر دیا جائے گا چودہ نومبر تک کسی بھی طرح کے ڈیمولیشن پر روک لگا دی گئی ہے اور ہر طرح کے نرمان پر یعنی کی کنسٹرکشن پر چودہ نومبر تک روک لگا دی گئی ہے پڑاکوں پر بھی بابندی ہے دلی میں پڑاکیں نہیں جل پائیں گے دھاروے کا اگر تیوار ہے کسی کا تو تب بابندی نہیں ہے نجیب جنگ نے پردوشن پر آباد بیٹھک میں ان تمام سپاسلوں پر اپنی مہر لگا دی ہے تو دلی میں پردوشن کو کم کرنے کے لیے ان اپائیوں کی کوشش لی گئے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دلی سے دلی کے صدر بازار میں آگ لگ گئی ہے اور یہ آگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے بھینکر آگی سے بتایا جا رہا ہے پندرہ دمکل کی گاڑیاں ہیں جو اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہیں لیکن کیونکہ یہ علاقہ کافی سنکرا ہے اور بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے اس لیے دمکل کی گاڑیوں کو وہاں تک پانچنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور صدر بازار میں ریلوے سیشن کے پاس یہ آگ لگی ہے پندرہ گاڑیاں آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں جھگیوں میں یہ آگ لگی ہے صدر بازار کے بعد یہ تصوری ہم آپ کو سیدھی اس وقت دکھا رہے ہیں صدر بازار کے آگ کافی بھیانک ہے حالانکہ اس بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں ملتا ہی ہے کہ آگ کے وجہ کیا کیسے اتنے خطرناک آگ لگ گئی ہے بلکل صدر بازار کے پاس کافی بھاری تعداد میں جھگی جھوپنیاں وہاں پر بنی ہوئی ہیں اس میں یہ آگ لگی ہے اور ریلوے سٹیشن بھی پاس میں ہے لیکن علاقہ جو ہے وہ کافی کنجسٹڈ ہے گلیاں سکری ہے بھر بھار والا علاقہ ہے جھگیوں تک جہاں یہ آگ لگی ہے وہاں تک دمکل کی گاڑیوں کو پہنچنے میں کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن پھر بھی دمکل کی گاڑیاں وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور آگ بجھانے کی بھر سے پوشش کر رہی ہیں پچھلے کافی دیر سے یہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے آگ نے کئی ساری جھگیوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے اور اس آگ سے آس پاس یہ دکانوں کو مارکٹ کیونکہ صدر بازار ہے یہ ایک سیدھے کمار کنال ہمارے سب بہت دادا کے پاس میں چلتے ہیں کنال کیا جانکاری ہے کتنی آگ بجھائی جا چکی ہے کیسے یہ آگ لگی کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے ساری باتیں بتائیے دیکھیں صدر بازار بہت بھیر بھار والا علاقہ ہے مارکٹ علاقہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے وہاں پر پاس میں یہ ریلوے سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن سے سٹی ہوئی یہ جگیاں ہیں اس میں یہ بھینکر آگ لگی ہے اور اس وقت کابو میں نہیں ہے آگ ہم ٹی وی سکرین پر بھی دکھا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آگ کی لپٹیں اس وقت چل رہی ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تصویریں ہمارے پاس آئی ہیں اس سے بھیاوہ اسٹیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ابھی بلکل کنٹرول میں نہیں ہے پندرہ فائر ٹینڈرز فائر بگیٹ کی گاڑیاں بھیجی گئی ہیں سپورٹ پر لیکن ابھی ہماری بات ہوئی ہے جو فائر بیبھاگ کی اتھکاری ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کیا کہ ابھی اتنی بڑی آگ ہے اس پر آگے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ کو اس میں ہطاحت ہونی کی خبر ہے دلے کے صدر بازار میں بھینکر آگ لگی ہے اور اس ساگ نے کئی جگیوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے پندرہ فائر بگیٹ کی گاڑیاں آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں بھر بھر والا علاقہ ہے سکرہ راستہ ہے اس لئے فائر بگیٹ کی گاڑیوں کو وہاں تک پہنچنے میں بھی تکلیف ہوئی ہے لیکن آگ کافی بھیانک ہے یہ دور سے لی گئی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آگ بڑھتی ہی جا رہی ہے حالانکہ وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ اتنی بھیانک بھینکر آگ لگی تو لگی کیسے اگلی خبر ہماری ان دور سے ہے جہاں ایک دردناک حادثہ ہوا ہے حادثہ اس وقت ہوا جب ایک تیز رفتار بس کی چپیٹ میں دو بائک سوار آگئے حادثے میں دونوں بائک سواروں کی موت ہو گئی ہے بس بے قابو ہو گئی بائک سوار جا رہے تھے اور بس نے ان دونوں بائک سواروں کو رون دیا بے قابو ہو گئی بس بس کا ڈرائیور سنتولن کھو بیٹھا وجہ کیا تھی اس بارے میں جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن یہ بائک سوار دونوں مل رہے تھے اور اسی دوران بس نے سنتولن کھویا اور دونوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا دیکھتے رہیے آج تک موسیقی 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 موسیقی